غلط فہمی ہو کہ جی میں نہیں کسی کو ہٹایا ہے ہم لوگ بڑے کوشش کرتے ہیں یونینیمسلی چلیں اور اگر یونینیمسلی نہیں چل پاتے ہیں تو جمہوری انداز میں چلیں کبھی ایکی طرف ہو جاتی ہے کبھی دوسری طرف ہو جاتی ہے مگر یہ جو ہے اس میں بالکل یونینیمیٹی تھی کیونکہ وہ دونوں میں سن چکے تھے تو آئیڈیلی ان کو کرنا چاہیے تھا ہے مگر وہ نہیں کر پا رہے تو اب اس کا نقصان آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو آغاز کرنا ہوگا شروع سے کیونکہ ہم میں سے کسی نے یہ کیس سنا نہیں ہے اور باقی جیسے آپ کو پتہ ہے تین جیسے آبان تو ریٹائر ہو چکے ہیں دو تن ہی سن سکیں گے آپ کو ہم میں سے کسی پہ اتراز تو نہیں ہے آپ میں ہم میں سے کسی پہ اتراز تو نہیں ہے یہ پہلی بتا دینا کیونکہ ایسے کامام کیسز میں پھر بعد میں اتراز بہت اچھا نہیں لگتا ایسے اتراز کا زمانہ ہے آج کسی نہیں ہے تو یہ ذرا سے دیکھئے اب تھوڑا جمہوریت کا زمانہ آ گیا ہے کچھ لوگ جو موبائل فون سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صافی بن گئے صافی ایک بڑا درجہ ہوتا ہے ان کو کم از کم یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سبری بار نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اب جمہوریت کی طرف ہم کامزل ہیں اور یہاں بھی شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں خدا کرے نہیں وہ قانون ہے نا اب میں چاہوں بھی نہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں کچھ وہ ہے اب اس میں جمہوریت کا ذکر کیا ہے اس وقت جمہوریت بڑی مشکل حالات میں پسید ہوئی ہے خدا کرے کہ جمہوریت چلتے ہیں آپ کی مدد سے بڑھتی رہے گی آپ کی مدد سے بڑھتی رہے گی فکر نہ کریں جی سر جی سر